یرمیہ سنتالی سباب خداوند کا کلام جو یرمیہ نبی پر فلسطیوں کی باوت نازل ہوا اس سے پیشتر کے فراؤن نے غزہ کو فتح کیا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمال سے پانی چڑھیں گے اور سلاب کی طرح ہوں گے اور ملک پر اور سب پر جو اس میں ہے شہر پر اور اس کے باشندوں پر بے نکلیں گے اس وقت لوگ چلائیں گے اور ملک کے سب بشندے نالا کریں گے اس کے طاقتوار گھوڑوں کے سوموں کی ٹاپ کی آواز سے اس کے رتھوں کے ریلے اور اس کے پہیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے باپ کمزوری کے باعث اپنے بچوں کی طرف لوٹ کر نہ دیکھیں گے یہ اس دن کے سبب سے ہوگا جو آتا ہے کہ سب فلسطیوں کو غارت کریں اور سور اور سیدا سے ہر مددکار کو جو باقی رہ گیا ہے نیست کریں کیونکہ خداوند فلسطیوں کو یعنی کفتور کے جزیرے کے باقی لوگوں کو غارت کرے گا غزہ پر چند لاپن آیا ہے اسکلون اپنی وادی کے بقیہ سمیت نیست کیا گیا تو کب تک اپنے آپ کو کارتا جائے گا آئے خداوند کی تلوار تو کب تک نہ ٹھہرے گی تو چل اپنے غلاف میں ارام لے اور ساکن ہو وہ کیسے ٹھہر سکتی ہے جبکہ خداوند نے اسکلون اور سمندر کے ساحل کے خلاف اسے حکم دیا ہے اس نے اسے وہاں مقرر کیا ہے